سعودی عرب کے اب تک کے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف احمد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعت سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلی خبر غیر قانونی تارکین کو روزگار کے فرہم پر نیجی کمپنی اور ادارے کے لئے سزا کیا ہے سعودی محکم پاسپورٹ نے انتباہ کیا ہے کہ جو بھی ادارے قانون مخالف تارکین وطن کو روزگار فرہم کرے گا انہیں کاروبار کا محکم مہیا کرے گا یا کسی اور کے آجروں کو اپنی یہاں ملازم رکھے گا اسے ایک لاکھ ریال جرمانہ ہوگا آجل ویبسٹ کے مطبق محکم پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ اسے غیر قانونی عمل پر نیجی ادارے کو پانچ برس تک افرادی قوت کی درامت سے محروم کر دیا جائے گا جبکہ ادارے کے میجر کو ایک برس قید کی سزا بھی ہوگی بیان کے مطابق غیر ملکی کو مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا جتنی زیادہ غیر قانونی تارکین کو روزگار فرہم کیا جائے گا جرمانہ اسی تناسب سے ہوگی محکم پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ اگر اکامہ ملازمت اور سرحدی امن و قوانین کی خلاف فرزی کرنے والے کسی کی نظر میں آئے تو اس کی اطلاع دی جائے دمام میں تابتیشی دورے قانونی محنت اور سودینیزیشن کی خلاف فرزی پر کئی ادارے بند سودی عرب میں دمام مکتوب العمل لیبر آفیس نے مختلف وزارتوں کے ساتھ مل کر تابتیشی مہم کا آگاز کیا ہے اسی دوران سٹھ ادارے میں پینتیس خلاف فرزی سامنے آئی ہے سابق ویب سٹھ کے مطابق دمام کے مکتوب العمل نے وزارت تجارت بلدیہ ٹرانسپورٹ اور پولیس کے ساتھ مل کر مشترک کاروائی کی ہے شہر کے سٹھ مختلف ادارے کے دورے کی گئی ہے جس میں رہائشی اور کام کی نظام کے پینتیس خلاف فرزی سامنے آئی ہے کئی ادارے بند کے گئے ہیں ان میں سودینیزیشن پالسی پر عمل در آمد نہیں ہو رہی تھی اس حوالے سے مزید تابتیشی بھی کی جائے گی جبکہ سودی شہری کے لیے مقرر پیشوں پر غیر ملکی کام کر رہی تھے جبکہ کئی اداروں میں اکام اکوانی کی خلاف فرزی کی جا رہی تھی انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان تابتیشی دوروں کے ذریعے سودینیزیشن کے فیصلوں پر سختی سے عمل در آمد کو یقینی بنا رہے ہیں فائرنگ گاڑیوں کی چوری اور لوٹ مار میں ملاوث غیر ملزمین گرفتار سودی محکم امن و امان نے کہا ہے کہ مختلف جرام میں ملاوث غیر ملزمین کو حراست میں لیا گیا ہے ملزمین نیجی تقریبات میں فائرنگ گاڑیوں کی چوری اور لوٹ مار سمیت متعدد واردات میں ملاوث تھے آجل ویبسٹ کے مطابق محکم امن و امان نے ٹوٹر بیان میں کہا ہے کہ سرکا کا پولیس نے ایک نیجی تقریب میں ہوای فائرنگ کرنے والے تین سودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے زیر حراست افراد نے ہوای فائرنگ ساتھ اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل کی تھی ملزمین کو ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد پابلک پروسیکیشن کے حوالے کر دیا جائے گا ریاض ریجن میں مقام شہری کی گاڑی چوری کرنے پہ سودی شہری اور فلسطینی خاتون کو گرفتار کیا ہے طبوک میں ذرائی فارم میں گس کر کیبل چوری کرنے والے تین افراد کو حراست میں لیا گیا ہے تینوں سودی شہری ہے الشرقیہ پولیس نے القطیف کے دکان میں آگ لگانے والے دو سودی شہریوں کو گرفتار کیا جبکہ مدینہ منورہ پولیس نے ایک دکان کی راکم چوری کرنے والی گیر ملکی کو گرفتار کر کے پابلک پروسیکیشن کے حوالے کیا ہے کئی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی کا امکان سودی موسمیاتی قومی مارکز کے تجربے کار نے بتایا ہے کہ سودی عرب میں درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے جمعہ تک درجہ حرارت میں کمی کا سلسلہ تدریجی طور پر جاری رہے گا اللہ اخبری سے گفتہ کو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بودھ کو صبح سے کم درجہ حرارت حائل میں ہوگا شمالی علاقے جات اور حدود شمالے ریجن میں بھی درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ اور سنیچر کو ان علاقوں میں درجہ حرارت دو سے چھ سنٹی گریٹ کے درمیان رہنے کی توقع ہے جمعہ کو ریاض قصیم اور آشیرگی میں درجہ حرارت کم ہو کر آٹھ سے گیرہ سنٹی گریٹ کے درمیان رہے گا سنیچر تک کمی کا سلسلہ جاری رہے گا چار سے ساتھ سنٹی گریٹ تک کم رہنے کا امکان ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ تیز ہوائی چلنے کا امکان ہے تاہم گرد و گبار کا توفان بھی متوقع ہے جس سے حد نظر محدود ہو سکتی ہے اور حوی کا سفر کرنا مشکل ہو سکتا ہے سعودی عرب میں ایٹی ایمز کی تعداد کم ہو رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے سعودی عرب میں ایٹی ایمز کی تعداد سالانہ بنیاد پر نو فیصد کم ہو رہے ہیں دوہزار اکیس کی پہلی سامہی کے آخر میں ماملکت بر میں سولہ اشیرے آٹھ ہزار ایٹی ایم ریکارڈ پر تھے جبکہ دوہزار بیس کی آخری سامہی میں ان کی تعداد اٹھارہ اشیرے پانچ ہزار تھی آجل ویب سر کے مطابق ماملکت میں ایٹی ایمز کی تعداد انٹرنیٹ اور موبائل بینکنگ کا رجحان بڑھنے کی وجہ سے کم ہو رہی ہے ماملکت میں سالہ روہ کی تیسری سامہی کے دوران تیجارتی مراکز میں ڈیبٹ سسٹم کے تعداد چھالیس اشیرے پانچ فیصد تک بڑھ گئی ستمبر دوہزار اکیس کے آخری میں ان کی تعداد نو لاکھ چھے ہزار تھی جبکہ پچھلے سال ستمبر دوہزار بیس کے آخر میں چھے لاکھ چودہ ہزار تین سو تھی سعودی سینٹرل بینک سامہ نے اعداد شمار کے حوالے سے بتا ہے کہ دوہزار اکیس کی تیسری سامہی میں کونٹ ہولڈرز نے ایٹی ایم سے ایک سو چالیس اشیرے سات عرب ریال نکالی جبکہ دوہزار اکیس کی دوسری سامہی میں ایک سو سنتالیس اشیرے چھے عرب ریال نکالی گئی سالانہ کے بنیاد پہ گیرہ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے